السلام علیکم سر آج ہم آئے ہیں کمپنی کے اسپوک پرسن سلمان صدقی کے پاس سر کیسے ہیں سر آپ کی کمپنی کا اسکوپ اور کمپنی کی منیجمنٹ کیا سر کیا کہاں ہیں آپ کی کمپنی کا گراف اور اسکوپ کیا آپ کی ہے کمپنی کے اسکوپ سے مراد اگر آپ کی ہے کہ ہم کہاں سرف کرتے ہیں تو پاکستان کے دو بڑے صوبے ہیں سندھ اور بلدستان ہمارا پاس جو منڈیٹ ہے وہ سوی سترن گیس کمپنی کے پاس ان دونوں صوبوں کے اندر جو ہمارے سنتی گھرے لو تجارتی سارپین ہے اس کے علاوہ اور ایک تحویل فیرست ہے ان کو گیس فرام کرتی یہ کمپنی اور ہمیں گیس ظاہرہ پرچیز کرنی ہوتی ہے وہ گیس پرچیز کرنے کے لیے ہمیں این پیس کمپنی سے پرچیز کرتے ہیں اور وہ کر کے پرچیز ہم ٹرانسمنٹ کر کے اپنے ٹرانسمنٹ لائنز کے ترور اپنے ہیڈکورٹرز تک لے کے آتے ہیں اور وہ ہائے پریشر بڑے ڈائیمیٹر کی لائنز ہوتی ہیں اس کے بعد وہاں ہیڈکورٹرز سے ہم نے سیٹیز کے اندر جو برانچ آؤٹ کرتے ہیں دومیسٹک کمرشل انڈسٹیز کسٹمرز کو درسٹیبوشن لائنز کرتے ہیں جو کہ لو پریشر سمال ڈائی کی لائنز ہوتی ہے یہ بسیکلی ایک ہمارا ایک جنرل اووروی ہو کہ اس طرح سے تقریباً تیس لاکھ کسٹمرز ہیں جو ہم جن کو سرف کرتے ہیں اس پورے پروسس میں سر بے پناہ زخائر ہیں پھر بھی گیس کی اتنی کمی کیوں ہیں بے پناہ زخائر کہنے میں تو لگتا بہت اچھا لفظ لیکن وہ بے پناہ زخائر بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ گیس کی کمی ویلز کے اندر ہونا ایک قدرتی فارمولا ہے یہ نیچرل ایک فنومنہ ہے کہ ہر سال جو گیس کا ویل ہوتا ہے یہ ریزور ہوتا ہے وہ ڈیپلیٹ ہوتا ہے یعنی کہ اپنی پیداوار جو پچھلے سال کے مقابلے میں آٹھ سے دس فیصد کھو دیتا ہے اس کے اندر جا رہے ہیں یہ آوے زم 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 تو ہینک کون کہ جس کی وجہ سے ہر سال ہمیشہ پانی صدیوں ملتا رہے ہیں یہ اس کی ایک کلمیٹ ہوتی ہے ایک جیسے ہمارا سوئی کا بہت بڑا زخائر جو ستہ سال میں دریافت ہوئے تھے وہ دنیا کے بہت بڑے زخائر میں سے ایک تھے لیکن ان ستہ سالوں میں ہم نے ان کو ملک آؤٹ کر لیا اور سب نل پہ آگئے ہیں اسی طرح ہر گیس ویل کی ایک لائف ہوتی ہے تو یہ جو گیس ویلز ہوتے ہیں یہ آر سال جگر ایٹ ٹو ٹین پرسنٹ ڈیپٹیٹ ہوں گے تو جو زخائر آلیڈی گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں ان ویلز کے تھو وہ یہ دونوں کمپنیاں یوز کرتی ہیں سوی سردرن اور سوی نوردن ان میں کمی واضح واقع ہوتی ہے آٹھ سے دیس پرسنٹ اگر میں یہ بات کروں کہ پچھلے تین سالوں کے دوران سوی سردرن گیس کمپنی کی جو ہماری انٹیک ہے گیس کی وہ تقریباً دہیس سو سے دو سو ستر ایم ایم سی ای او ڈی اس لیے کم ہوئی ہے کیونکہ ہمیں جو آگے سے پرشیز جن سے ہم کرتے ہیں ان کے پاس ان کی ریسورسز میں کمی آئی ہے سر گیس کی فراہمی کے لیے آپ کی کمپنی کیا اقدامات کر رہی آگے بہتر اقدامات دیکھیں ہم تو اپنے بہترین سلائیتوں اکسا اپنے بہترین سٹاف کے ساتھ گیس پائپلائن سے فراہم کرتے ہیں اپنے ادارے کی طرف سے سندھ بلوستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن چونکہ اس کا بتدریج کمی آنے شروع ہو گئی ہے تو اور وہ سردیوں میں چونکہ وہ کمی اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے سردیوں میں گیس کی ڈیوانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لوگ اپنے گیزرز کھول لیتے ہیں کچھ علاقے ایسے ہمارے بلوستان کے جہاں ہیٹرز کے بغیر زندگی جو ہے وہ اس کا تصور نہیں ہے تو وہ جو ایڈڈ لوڈ ایکسٹرا بڑھتا ہے اس کی ویسے کمپنی کی جو سپلائیز ہیں وہ تو وہیں ہوتی ہیں بلکہ ان میں کمی جیسے میں نے کارٹ سال ہو رہی ہے تو وہ واقع ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے گیس لوڈ منجمنٹ ایک کمپنی جو اپروڈ ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے جس کے اندر ہمارا جو لوکل صارف ہے جیسے ہم ڈومیسٹک صارف کہتے ہیں وہ ہماری پریاریٹی پہ ہوتا اس کے ساتھ کمرشل صارف باقی اور ایک لیسٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ سے کرتے ہیں لیکن یہ اگر جس طرح سے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا انٹرویو سے پہلے غیر اس میں گفتگو میں کہ یہ چیز اگر نہیں ہوئی اکسپوریشن نہیں آتی رہی ہمارے کمپنی کو یہی سپلائیز ملتی رہی جو کہ ہر سال کمپرومائز ہو کے شرنک ہوتی رہے گی تو آگے بہت ایشوز آئیں گے اس لئے ہم اپنے مشہورات بھی دیتے ہیں لوگوں کے کہ جی وہ ایل پی جی پر سوچ کریں پر پوری دنیا کے اندر ایل پی جی جیسے ہم بوٹرل گیس کہتے ہیں لیکن پر پیٹرولیم گیس جیسے کہتے ہیں وہ پوری دنیا وہ اسی یہ کانسپ پاکستان اور چند ممالک میں گیس پائپلائنز کے تھوہ آتی ہے ہمیں پاس لیکن ادر دن دیٹ آپ کو مڈلیس میں چلے ہیں یورپ میں چلے ہیں بہت جگہ آپ کو بوٹرل گیس ہی ملے گی تو یہ جو فیوچر ہے میں سمجھتا ہوں اگر گیس ایکسپوریشن نہیں ہوئے انفرشنٹلی ہمیں بوٹرل گیس کی طرف جانا پڑے گا ایل پی جی کی طرف سر اس میں کتنی صداقتیں کی گیس چوری ہوتی ہے ملکل جی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور اس کی گوری سے ہمارے کمپنی کے لاشترز بڑھتے ہیں لیکن اللہ حمدہ اللہ اس میں ایک اچھی واضح یہ ہوئی ہے کہ دوہزار سولہ میں اس وقت کی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ سے ایک ایکٹ پاس کیا اسے گیس تھیفٹ اینڈ ریکاوری ایٹ کہتے ہیں دوہزار سولہ کا اس کے بعد سے اس میں نمائیں کمی بھی آئی ہے اور ڈیٹرنس بھی پیدا ہوئی ہے کیونکہ اس کے تحت اب کمپنی ادارہ جو ہے وہ گیس چوروں کے خلاف نہ صرف ای ای آر ترج کر سکتا ہے بلکہ مقدمات سپیشلی گیس کوٹس میں چلا جاتے ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے صرف گیس کی چوری کے لیے کوٹس کریئٹ کی ہیں بہت ساری کوٹس ہر صبح میں کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد سے لوگوں میں ڈر خوف ہوا کہ جی اور ہم نے پھر ان کے نام بھی مشتہر کیے تصویریں بھی مشتہر کی کہ جی یہ گیس چور ہے اس نے یہ چھے اچھا اس کے اندر بھی مختلف درجے ہیں ڈومیسٹک چوری الگ کمرشل چوری الگ فلانی چوری الگ تو اس چوری کی حساب سے ان کے جرمانے بھی ہیں اور ان کی سزائیں بھی ہیں تو ایک کروڑ روپے تک جرمانہ اور چودہ سال تک کی تقید وہ سارے ڈیفرنٹ سلیبز ہیں جو ڈیفرنٹ کرائیمز کے اگینسٹ رکھے ہیں تو اس میں یہ پینیلائز جب سے لوگوں کو یہ پتہ لگا اس قانون کے آنے کا تو اس کے بعد سے چوری میں میں یہ ختم ہو گئے لیکن نمائیں کمی ضرور ہوئی ہے سر آج کل جو نیوز ہے کہ رات کو نو بجے بزار بند ہو رہے ہیں تو آپ قطع یہ کہ اس سے ہوتلنگ سے آپ کو پتائے گیا اس کی فرامی میں تو آپ کی کسی قسم کا کوئی عوام کو مشورہ یا کوئی ایسا وہ آپ کی کمپنی کو کوئی سے کمی کا تو نہیں بگتنا پڑ رہا لیکن یہ جو بھی میجرز لے جا رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان جو بھی لے رہی ہے بیس انٹرسٹ اور پیپل آف پاکستان لے رہی ہے جہاں اس وقت انرجی ایک رائیس ہے تو اس کو میٹ کرنے کے لیے سندھ کے حکومت نے بھی اس میں انیشیٹیو لیا اور انہیں اپنے کوئی ٹائمنگز جو ہیں اسے اگریٹ کی ہیں تو ڈیفنیٹلی اس سے اس پہ اثر پڑے گا جو آہ کاروبار کر رہا ہے اس کو لیکن تو اگر اگر وہ لائجر لارجر انٹرس میں نیشنل انٹرس میں دیکھے گا اس چیز کو تو وہ اس کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہاں اس چیز کرنے سے میرے میرے ملک کو فائدہ ہوگا اگر میں اس وقت یہ بجلی استعمال نہیں کروں گا ٹھیک ہے میرے گھر میں کمائی میں کم ہی ہو سکتا ہے وقتی طور پر آئے لیکن اگر میرے ملک کو سٹیبلیٹی ملتی ہے تو مجھے یہ اس چیز کا ساتھ دینا چاہیے سر عوام کو کیا مشورہ ہے گیس استعمال کے لیے آخر میں دیکھیں عوام کو یہی مشورہ ہے کہ یہ گیس کی استعمال بہت سمجھداری سے کریں بگوز یہ قدرتی نعمت ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں امانتاً پاس کی اور ہمیں اپنے بچوں کو نئی نسل کو اس کو پاس آن کرنا ہے اسی وقت ہم پاس آن کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کا استعمال کریں یعنی سمجھداری سے استعمال کریں دوسرے یہ کہ اگر کہیں چوری ہوتے ہوئے گیس دیکھیں تو اس کو رپورٹ کریں کمپنی نے اس کے نمبرز کافی ایڈوٹائز کیے ہوئے اس تک ہم تک پہنچا ہے ان کا نام سی غیراز میں رکھا جائے گا اور گیس کا استعمال جب کرنے سے صرف ضرورت ہو چولہ سارا دن کھلا نہ چھوڑیں گیزر گرمی میں بند کر دیں اور گیزر کو بھی کراچی جیسے شہر کے اندر ہم وارم پہ ہی رکھیں تو ویری ہارٹ ہی ہارٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہاں اتنی سردی نہیں پڑتی وارم لیوک وارم سے آپ کو اس سے آپ کا گیس بھی کنٹرول لے گا آپ کی گیس کی کنزرویشن بھی کم ہوگی اور ملک کے لیے کنزرویشن بھی ہوگی ایک چیز اور میرا مشورہ ہے جو کہ میں عوام سے کہوں گا اور اس کی نشاندہ ہی کریں کہ انفرشنٹلی گیس کمپریسر کا غیر قانونی استعمال بہت تیزی سے بڑا یہ اس لیے بڑا کیونکہ گیس کی شورٹیج سردیوں میں ہوئی تو اس کو لوگوں نے پورا کرنے کے لیے ایک ڈیوائیس ہوتی ہے گیس کمپریسر وہ بزار میں ایویلیبل انفرشنٹلی وہ سستی ہے لوگوں لاکے لگا لیتے ہیں اپنے پاس اس سے تین اقصانات ہوتے ہیں تین اقصانات ہوتی ہیں کہ جی کہ وہ غیر قانونی ہے غیر اخلاقی ہے اخلاقیات میری یہ نہیں کہتی کہ میں ساری گیس اپنی چھ محلے کی اپنے گھر میں لیا ہوں چھ محلے جو ہیں میرے وہ بغیر گیس کے بیٹے نہیں غیر قانونی اس لیے کہ قانون اسیس کی دازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی ڈیوائیس جو میں نے آپ کے ساتھ کانٹریک کیا ہے جب گیس آپ کو میں نے سپلائی کرنے کے لیے آپ نے مجھے اپلیکیشن دیتی تو اس میں میں نے کانٹریک میں واضح لکھا تھا کہ آپ کو سٹوف چلانے کے لیے اور آپ کو گیزے چلانے کے لیے گیس پرام کی جاری اس کے علاوہ آپ کسی اور پرپس میں اس کو گیس کو یوزنے کرسے ہیں تیسری یہ کہ انتائی خطرناک چیز ہے کیونکہ اس سے حادثات ہوتے ہیں لوگوں کا ناڑی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اس ڈیوائیس کو کیسے لگانا ہے اور اس کے حادثات میڈیا نے ریپورٹ بھی کی ہیں بہت زیادہ اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں تو اگر خدا اور دیکھیں گیس ایسی چیزیں جو ایکسپلوٹ کرتی ہے ڈیوائیس تو گیس فوراں فائر کیچ کرتی ہے اور فائر جو ہوتی ہے وہ کچھ گھر باؤنڈریز نہیں دیکھتی ہے وہ ایک گھر میں لگے گی تو ساتھ کے چھے گھروں کو لپیٹ میں لے لگی خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پروس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی کسرہ کر رہے ہیں قرآن خاصلہ وہ گھر تک آپ کے بھی آگا سکتی ہے اگر وہ بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں بتائیے کمپنی نے نمبرز دیئے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ہیں ہماری ویب سائٹس پہ بھی ہیں آپ جا کے وہاں دیکھئے کہ یہ اگر کوئی غیر کمپریسر غیر کمپریسر لگایا ہے اس کی ریپورٹ ہاں پہ کیجئے سر بے ہش شکریہ آپ کے موسٹ ویلکم جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے پیواز سے جو ہم میسیج آپ یہ لے کے جائیں گے ہمارے ساری فین تک کلیریٹی بڑھے گی اس چیز کے اندر اور ان کا اعتماد اپنی کمپنی میں بڑھے گا میں امبر علی اجازت دیجئے آپ دیکھ رہے تھے ناو نیوز نیٹ ورک